بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مرد کے درمیان اونٹ کے جھگڑے کے بارے میں ہے حضرت امار کہتے ہیں کہ میں امیر المومنین حضرت علیہ علیہ السلام کے پاس موجود تھا کہ اچانک شور کی آواز بلند ہوئی امیر المومنین نے فرمایا امار جاؤ اور میری تلوار زلفکار لے کر آؤ امار کہتا ہے میں نے تلوار حاضر کی پھر مجھے فرمایا باہر جاؤ اور دیکھو ایک مرد عورت کا گربان پکڑے کھڑا ہے اور اس سے اونٹ چھیننا چاہتا ہے جاؤ اور اسے منح کرو امار کہتا ہے میں باہر آیا دیکھا کہ یقینا ایک شخص اونٹ کی مہارتہ میں کھڑا ہے اور کہتا ہے یہ اونٹ میرا ہے امار کہتا ہے کہ میں نے اس شخص سے کہا امیر قینات مولا علیہ السلام فرماتے ہیں اس اونٹ کو چھوڑ دے یہ اونٹ عورت کا ہے اور اس کے حوالے کر دے وہ ڈاکو جواب میں کہنے لگا جاؤ علی سے کہو کہ بسرے میں کم قتل عام کیا ہے کہ آپ میرا اونٹ چھین کر بڑھیا کو دینا چاہتا ہے یہ عورت جھوٹی ہے اونٹ میرا اپنا ذاتی مال ہے اور میں ہرگز اونٹ نہیں دوں گا امار کہتا ہے کہ میں خموش ہو کر واپس آیا اور دیکھا کہ علی علیہ السلام باہر آ رہے ہیں اور ان کے چہرے پر اثار غیز و غزب نمودار ہیں جب آپ اس ڈاکو کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا عورت کا اونٹ چھوڑ دے وہ چور کہنے لگا یہ اونٹ میرا ہے اگر عورت کے پاس گواہ ہے تو حاضر کرے حضرت امیر المومنین علی ابن عبید طالب علیہ السلام نے فرمایا ملعون تو جھوٹا ہے اونٹ اس جعیفہ کا ہے ڈاکو کہنے لگا اگر عورت کوئی گواہ پیش کر دے تو میں اونٹ دے دوں گا حضرت علیہ السلام نے فرمایا ایسا گواہ پیش کروں گا کہ اہلِ کوفہ میں سے کوئی بھی اس کی گواہی کو نہ جھٹلا سکے گا پھر آپ نے اونٹ سے فرمایا اے حیوان گواہی دے کہ تیرا مالک کون ہے مرد تیرا مالک ہے یا عورت امام کا حکم تھا کہ اونٹ فارسی زبان میں بولنے لگا اور کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین اونٹ نے بارسلام کے گزارش کی کہ عرصہ نو سال میں اس بڑھیہ عورت کی ملکیت ہوں حضرت علیہ السلام نے بڑھیہ سے فرمایا جا اپنا اونٹ گھر لے جا اور اپنا کام کر پھر اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور ایک ہی زرب سے ڈاکو مل اونٹ کے دو ٹکڑے کر دیے اور وہ یوں اپنے کیف کردار کو پہنچ گیا بڑھاکو مل اونٹ